بلکہ اس میں مجھے بطور لطیفہ کے ایک بات یاد آگئی میرے ابب جی شہید سلطان الفقراء حضرت مولانا محمد یوسیل دیانوی ادیس سے صرف ان کے ایک قاری صاحب مرید بیعت ہوئے ان کے مرسے کی قاری سے غالب ان کا نام قاری عبدالخالق تھا ہو سکتا بھی حیات ہی ہے میرے خیال شاید مجھے کبھی سن بھی لیں اس بات کو پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سبح فجر کے بعد جو ہے دروازہ بجا دروازہ بجا تو اب حضرت ابب جی شہید رحمت اللہ علیہ کے معمول تھا کہ فجر پڑھانے کے بس درس قرآن دیا کرتے تھے درس قرآن دے کے جو واپس گھر تشریف لاتے گھر تشریف لاتے تو سیب بچیاں جو ہے سیب کا جوس جو نکال کے دیتے تو ایک گلاس سیب کو جوس پیتے یہ ابب جی کی روٹین تھی سیب کو جوس پیتے اور اس اشراق کے بعد جو آپ توڑا سا آرام کرتے تھے آرام کر کے پھر اٹھتے گھنٹے آدھے گھنٹے میں پھر ناشتہ کر کے پھر جی اب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پرانی نمیش کراچی پاکستان تو وہاں آپ کا دفتر وہاں پہنچ جاتے تھے جاتے چلے جاتے تھے اب حضرت جی اپنے معمول سے فارغ ہے پھر لیٹے ہی ہیں کہ دروازہ بجا اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ساری رات کو بھی تحجد میں اٹھے ہیں حضرت پھر صبح درس قرآن بھی دیا پھر اشراق تک اشراق تک مسجد میں درس قرآن دیا اشراق پڑھیں گے گھر میں پوری ایک تھکاوٹ ہے تھکان ہے اب دروازہ بجا اب حضرت جی ہے اور اب بھئی شہید رحمت اللہ دروازہ بجتا تھا کوئی بچہ نہیں تھا اب بھئی شہید خود ہی دروازے پہ جاتے تھے دروازے آواز سنی تو خود ہی دروازے پہ چلے جاتے تھے اس کا انتظار نہیں کرتے تھے بھئی کوئی ہے بھئی جاؤ دروازے پہ بیٹا جاؤ جیسے آج ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ بچہ دروازہ ہے کوئی جاؤ نہیں دروازہ آپ نے سنا تو چل پڑتے تھے آپ دروازے اب قاری عبدالخالق صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں کہ یہ حضرت مشورہ کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے حضرت کہ آج حضرت کا ایک کمرہ تھا کالین والا کمرہ کمرہ کہلاتا تھا وہ کالین بیشاوا تھا وہ مین دروازے داخل ہوتی ہی لیفٹ سائیڈ پہ آگے آتا تھا تو کالین والا کمرے میں دو گوہ تکیہ لگے ہوتے تھے حضرت گوہ تکیہ پہ یوں بیٹھ گئے اور قاری صاحب دوزانوں بیٹھ گئے فرمایا حضرت نے جی کیا مشورہ کہا کہ حضرت اہلیہ قیدین سے کہہ رہی ہے کہ گھر میں چائے کے کپ لانے چائے پینے کے کپ اس کا تقاضی کر رہی ہے کہ پہلے والے کپ ٹوٹ گئے ہیں اب چائے کے چھے کپ لانے کا کہہ رہی ہیں تو حضرت میں نے سوچا آپ سے مشرق کرنوں کہ کیا ہو کہ میں کپ لے ہوں تو حضرت تھوڑا سا مسکرائے ہاں بلکہ گھر کی ضرورت کی چیز ہے بلکہ لانا چاہیے جی جزا کر بہت شکریہ سے سلام آجائے گا چلے گئے آپ حضرت کی آگئے تو واپس وہ امی جی جی ہے وہ گھر میں وہ پریشان کرتی خیریت صبح صبح خلاف معمول کہ کون آیا خیریت کہا مولانا صاحب خیریت کون سی کاری عبدالخالق تھا کہتا کہ وہ بیوی نے کہا کپ لے کے آنے چاہے گے تو مشرق کرنے آیا تھا بلکہ تیری یہ کو مشرق کی بات ہے خیر چلو امی نے کہا چلو اب اب جی لیٹ گئے اب دو تین دن گزرے پھر دروازہ بجا دروازہ بجا تو اب اب جی پھر گئے تو دیکھا کاری عبدالخالق صاحب کہ یہ حضرت ہو اچھا حضرت شہید رحمت اللہ علیہ مروت لحاظ بہت تھا سامنے والے کا مانا پیروں مرشد تو پھر کھینچ کے رکھتے ہیں آپ پیروں کو تمہیں دیکھا نہیں ہے تو اسی بھی منوی بیکھا ہے صرف بیکھے نہیں پیر ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور بہت ہاتھ بھی فارغی ہوتا ہے وہ کہتا ہے سجی بکھا کے پوٹھی مار دیں پیر کھینچ کے رکھتے ہیں سیدھا کر دیتے ہیں ہم تو میٹھے میٹھے میں آپ کو آگے بڑھاتے ہیں آپ بڑھنے کو تیار نہیں ہے تو خیر وہ جناب اب اببہ جی مروت لحاظ بھی اس کو بٹھا دیا کہ جی جی فرمائیے کہ حضرت وہ اہلیہ کا تقاضی ہے کہ آٹھے چھانے والے چھلنے نہیں ہوتی آٹھے چھانے والے چھلنے جانے ہی ہے تو کیا حکم ہے تو میں فرمائی کہ ہاں کاری صاحب جو گھر بار کی جو چیزیں ہیں اب لانی ہوتی ہیں اب گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ چلنے چاہیے کب چاہیے چیزیں جو کہیں لیا کرو گھر کی ضرورت ہے اور یہ مشرع کی چیز نہیں ہے مشرع کی چیز کا تعلق تربیت اور اذکار کے ساتھ ہے جو اذکار اور تربیت تمہیں دی ہیں ان میں کوئی کمی کوتائی ہے اس کی لیے وہ مشرع کرو یہ تو گھر کی روٹین کی چیزیں گھر والیاں جانتی ہیں اسی پر عمل کرو جی حضرت جی شکریہ اسلام علیکم تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر میرا خیال ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یا میرے علم میں نہیں تو یہ ہوا